موسیقی 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 جس کے لیے یہ کر رہے ہیں ہمارا نیجی سوارتھ نہیں تھا ہمارا یہ مقصد تھا کہ ایک تو وکیل جو ہے اس کو کوٹ کے اندر ہی کام اپنا نبٹائیں گے دوسرا ہماری ڈگنیٹی بھی منٹے رہی اور تیسرا جو سماج کا کام ہے بڑی آسانی سے اور ایک جوڈیشل پروسس سے گزرے گا جب اس کو امیڈیٹلی وہ لے کر چلے گے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے بھی سفر کیا اور سماج نے زیادہ سفر کیا میں آپ کو کل شام کی بات بتاؤں کہ کچھ لوگوں نے جیسے ابھی ک دو چار کلائنٹس تھے وہ کل رات کو ساڑے ساتھوے تک جانیپور میں جو ہمارا جمہو ناردھ کا ریجسٹریشن آفیس ہے وہاں وہ کھڑے تھے اب میں نے ان کو پوچھا کہ بھئی ابھی تک کیوں آپ یہاں پہ فسجد انہوں نے کہا جی نوہ سال چڑھا گا ہے ایدھے کریہ سو سوچے کہ یہ پچھلے سال چکے ایسے پروپرٹی لینی ہی سو اتنی کل سلاٹ بکنگز تھی اور اتنا اس پہ بڑن آ چکا ہے اور وہ خود جو ہے پروسس جو ہے وہ ڈگ پہلے کچھ پلا تھے جو سرکار نے اچھا کام کیا کہ ریجسٹریشن کا کام ریولیو ڈیپارٹمنٹ کو دیا تھا یہ تو بالکل تیہ ہے کہ ہم نے بھی دیکھا ہے ہم نے بھی ریجسٹری کروائی ہے پہلے سے بڑی پیچیدہ ریجسٹری کروانا ہو چکا ہے آسان چیزیں آسان کرنے کے بجائے اس کو پیچیدہ بنایا گیا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کا ملکی گائی سے دیکھیں سٹوڈیو میں بلایا یہاں پر کیمٹی ٹیم دیا جہاں تک کی وات ریجسٹریشن بڑکی یہ پہلے تو سب سے پہلے یہ بہت کلت بات کی جو ڈیشل سے اٹھا کر یہ سب ریجسٹری دیگی دیکھیں ایک وکیل جب کورڈ میں آتا ہے اس لئے کریمیل پیشیس میں بھی جانا پڑتا ہے سیولی میں سیول کیس میں بھی جانا پڑتا ہے اور ساتھ میں وہ ریجسٹری جب ریجسٹری کراتا ہے کوڈ میں صبح آٹھ وے جامعہ کرائے وہ دس بجے وہ جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے فری ہو کر ریجسٹری کر کے وہ گھر جاتا ہے تاکہ دوسرے دین تک یا سیم دے اس کو ریجسٹری کا آرڈر مل جاتا ہے دوسرے تاکہ دیکھیں آج ریجسٹری جو انہوں نے دے دیا ہے ایس ڈی ایم کو پہلے وکیل صبح جائے گا ریجسٹری کرانے کے لیے وہاں پر ایک دیل لگ جاتا پورا ان کے اور کیسیز بھی ہوتی ہیں وہ رہا جاتے ہیں اس میں سے کلائنٹ ہمارے جو جمعہ کے لوگ جو جو کیسیز ہیں کوڑ میں کیسیز ہیں جو جن کے وہ پرشان ہو جاتے ہیں ان کا کیس ہینڈل بھی بگیل اچھی طریقے سے کرنی سکتا کیونکہ ریجسٹری یہا ہے وہ پہلے دو گھنٹے میں ہو جاتی تھی وہ کلائنٹ فری ہو کے اپنے گھر کے اور چل جاتے ہیں جنتہ بہت خراصمائٹ ہو رہی ہے یہ سرکار نے جو کیا ہے یوٹی کے بعد کی ایس ڈی ایم کو پاورے دے دی گی یہ بہت غلط بات کی ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ باپیس یوڈیشن کو دے نہیں تو ایس ڈی ایم کو ہماری کوڈ پرمیشیز کے اندر بٹھائیں جائے جی گھنٹے جی آپ کو نہیں لگتا ہے جو نئے فریشرز ہوتے ہیں باکیل ان کو ریجیسٹری سے کام باہم ملتا تھا اب وہ وہاں جائیں گے آہ اس جیم کے آفیس میں جائیں گے ریجیسٹر کے آفیس میں جائیں گے یا اپنے سینئر سے بیٹ کر کے کورٹ میں کچھ چیخ پائیں گے دیکھو وہ تو سب سے جو فریشر بیٹ جو ہمارا پاس آؤٹ ہو کے ہمارے کورٹ میں آتا ہے دیکھو وہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کام وہ سٹارٹنگ میں کرتا ہے سٹارٹنگ میں تو ان کو ہائی کوٹ کے ریٹین ہی آئیں گی چھوٹے 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 وہ اس کام جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے تاکہ ان کا اپنا باکٹی منی بھی مل جاتی ہیں تو اپنا سورس بھی چلتا ہے ساتھ ساتھوں کو سکھنے کو ہی ملتا ہے جیسے کہ وہ آج جو فریشر بیچو ہوتا ہے ہمارا پاس آؤٹ ہو کے آئے گا کوٹ میں وہ دوسری در پالے ایس ڈی ایم دفتر جائے گا پورے دنے ایک فائل میں بیٹھ رہے گا انہوں کو دس فائلیں ملیں گی دس میں سا آٹھ وہ پرپیر کر کے آئے گا سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا تو مار نام تب تب ہی تو روشن ہوگا جیان کے رہنچہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سرکار زور دیتی ہے سنگل ویڈو سسٹم کی بات پر چلتی ہے اور انفارچنیٹلی اگر ہم جو بیشری کی بات کریں ڈی آر ٹی آپ نے خود کہا کہ جنڈی گر میں رجیسٹریشن کا بار باہر سے ہو رہا ہے کیا کہا ہے ٹرگیونر کہا ہے ایک وکیر کو اگر چار جگہ جانا پڑے تو کیسے جا پائے گا آپ نے لگتا ہے ایک سنگل ویڈو سسٹم انچہ ایک ملٹسٹوری بیلڈنگ ہونی چاہیے وہیں سارے ہمارے نائٹ کمیشن بھی ہو کیا کہا ہے دیکھئے اسی مدعے کو لے کر ہماری باہر نے ایک دن پہلے آپ کو شاید باتا ہے آپ کو اچھے سے جانتے ہوگی بھی ایجیٹیشن بھی کری تھی جس میں ہم نے مہارا جہاری سنجھ کی اس تیچو کے نیچے اس کا پردرشن بھی کنا تھا اور آدھے پونے گنٹے کے لیے روڈ بھی بلوگ کنا تھا دیکھئے ایک میسیج پبلک میں پوچانا ہے دیکھئے پبلک سفر کرتے ہیں دیکھئے بکلا سایبان ایک ایسا وکالت میں وکیلوں کے اوپر لوگ اتنے ڈیپینڈ رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوسائیٹی کی بات جو سماج کی بات کرتا ہے وہ وکیل ہی کرے گا کیونکہ ہم ہماری پبلی کے ساتھ انٹریکشن ریگل رہتی ہے ہمارے پاس جب بھی کوئی کلائنٹ آتا ہے جب اس کی سفرنگ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا ہم اسی مدے کو آگے پبلی کے آگے رکھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں اسی سماج کو آگے پچھاتے ہیں سماج کے آگے ہم پچھاتے ہیں اب میں آپ کو یہ بات چنانا چاہوں گا دیکھیں آپ دیکھیں آستہ آستہ جب ڈیویلیپمنٹ ہوتی ہے ڈیویلیپمنٹ کا سب سے بڑا بیچک ہے آپ کو لوگوں کے لیے جو کوئی بھی کام ہے اس کو کم سے کم ملکی آپ نے سبے میں کرنے چاہیے لیکن جب اس کو آپ سٹریم لائن اتنا بڑا تاعداد میں بڑھاتے جائیں گے ایک کام وہاں رکھیں گے ایک کام وہاں رکھیں گے تو اس سے آپ کا جو ملک کی جو بیسک پبلک ہے نا پبلک ہمیشہ سفر کرے گی اور اس لئے سنگل وینڈو سسٹم ہونا چاہیے ملٹی سٹوری بیلڈنگ جیسے ہمارے ہائی کورٹ باہ رسوشن کے پریزیڈنٹ ہے بردوہ صاحب شریف بردوہ صاحب نے اس کو لے کر ایک میڈیا بائٹ بھی دی ہے اور ہونے بل گورنر جی سے ملے تھے اور انہوں نے اپنا ایک ڈیکوزشن بھی موف کری تھی جس میں انہوں نے جو جو کچھ کچھ ڈیمانڈز ہیں جس پر لے کر ابھی ہم چرچہ کر رہے ہیں وہ ڈیمانڈز آلیڈی ہم کے آگے رکھی ہے ایک آپ سنگل وینڈو کسی اس بات کرتے ہیں یاسی صاحب دوسری اور ابھی یہ سنشے بنا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کئی شفٹنا ہو جائے ابھی بھی اس کو لے کر کہ کوئی کلیر کٹ پچھر سامنے میں نہیں آئی ہے اگر وہ جنگل کو کٹ کر کے ہائی کورٹ بنایا جاتا ہے پھر لور کورٹ یہاں پر ہائی کورٹ وہاں پر ہی کیسے چلے گا وینو جی دیکھئے کیا ہے کہ آرڈی جہاں پر یہ پریسر ہے ہمارا جو ہائی کورٹ کی یہاں پر ابھی ہمارا بیلڈنگ ہے یا لور کورٹ اس کے ساتھ ہے پورے ہندوستان میں مجھے لگتا ہے سب سے خوبصورت جگہ ہے اور ابھی ہمارے پاس یہاں ہزاروں کنال سمید جو ہے وہ پیٹننگ پڑی ہے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے پیچھے کس کی منشاہ ہے یہ ایشوز کو ڈسٹریکٹ کیوں کرتے ہیں وقیلوں کے اندر ایک پریشانی کا محول کیوں بناتے ہیں کون لوگ ہیں جو اس پریشانی کے محول کو بار بار بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ یہ ہے ہمارے پاس اتنی جگہ ہے یہاں پہ کہ ہم اسی کو ہی یہاں پہ بہت سارے انفرسٹریکٹر کھڑا کر سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی باقی جو ہمارے ٹریبونلز ہیں ہمارا ہیماریٹ کمیشن تھا ہمارا اکونٹابلٹی کمیشن تھا اس سب کے لیے بھی یہاں پہ اچھی جگہ ہے ہمارے پاس پارکنگ کی بہت اچھی جگہ اور شہر پورے میں ہو گئے نہیں ایک جگہ جہاں پہ سسٹم آرلیڈی سیٹ اپ ہے وہاں سرکار کی پیسے کو ضائع کیوں کرنا ہے اس کو ڈیفنٹ کیوں کرنا اور نہیں جگہ کیوں کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی اسی روم میں بیٹر کے اس تک ہی سوچ رکھتے ہیں اور اب پبلک کا دھیان نہیں رکھتے اپنی پھٹنیٹی کا دھیان نہیں رکھتے کیسے لوگ ہوتے ہیں ونو جی یہی اس چیز کو سرکار کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کیا ہمیشہ سرکار کو پبلک ویل فیر کیلئے کام کرنا ہے پبلک ایشوز کو ایڈرس کرنا ہے لوگوں کو آسانی پہنچانی ہے یہ چند لوگوں کو خوش کرنا ہے یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں بھی سمجھ نہیں آرہا وکینوں کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ اچانک سے آرلیڈی جہاں پہ ہمارا یہ پریسر ہے بڑا اچھا ہمارے پر شہر کا ہمیں پر دکت آتی یہ کہ وہاں ٹریکنگ کی تھوڑی ساری وہ تو پورے شہر میں جہاں ابھی شفٹ کرنے کی بات کی جاری ہو سکتا دس سال کے بعد وہاں بھی ٹریکن کا ایشو ہو جب جانیپور میں شفٹ ہوا تھا تو جانیپور میں بھی ٹریکن کا ایشو نہیں تھا تو اس کا کوئی وائیابوٹ نکالا جا سکتا ہے کہ ٹریکن کے مہور کو پورے شہر میں ٹھیک کرنے کی سرکار کوشش کر سکتی ہے اور کرنا بھی چاہیے لیکن اب ان ایشوز کو پتہ نہیں کیوں اُلجایا جاتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں ایشوز سے ڈائیوٹ کرنے کی یہ کچھ ایک سرکار کی لیتی ہے اور سرکار کو ان کے سلاکار جو ہیں وہ بدلنے کی ضرورت ہے وہ سلاکار سرکار کو رکھنے چاہیے جن کی نیت منشاہ صاف ہو اور وہ پبلک کا صحیح جو ایشو ہے اس کو سرکار تک پہنچائے اور سرکار اس کو اٹھائے گزم نے کی ٹریکن کی بات کی ہے کیاٹ کا ایک ایک ایمپورٹنٹ رول رہتا ہے سب بھی سویس میڈر جو ہیں کیٹ میں ہی جاتے ہیں انپورٹنٹلی کیٹ کا جہاں آفیس ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا حالت ہے آپ کو پارکنگ کے لیے ایک سکوٹی لگانے کے لیے جگہ نہیں ہے تو کیا سرکار اتنی سنکیر مانسکتہ کے ساتھ کام کر رہی ہے مرکوروی جی آپ نے جو سوال پوچھا بہت اچھا پوچھا ہے جہاں تک کی بات ہے کیٹ کی اگر نہ تو وکیل سہبان کو جو پارکنگ کی دکت ہے اتنی بہت ساری اور دوسرا نمہ جو کائٹ کا جو مسئلہ ہم نے یہ پہلے ہی بولا تھا ہمارے مین بار کے وہ بردواز صاحبی یہ اس مودے پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کیٹ کا مسئلہ ہے جو کیٹ ہے یہ ہمیں کوٹ کے اندر ہی دیا جائے تاکہ ادھر پارکنگ بھی آوی لیبل ہے تاکہ ہمارے جو فریشر بیچ آتھے ہیں تاکہ کی کیٹ میں جو جانا پڑتا ہے ان کو بی سی روڑی کیسی آفیس کے ساتھ میں بکل 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 تو ادھر جانا پڑتا ہے ان کو حراؤس میں ڈوری بچوں کو نے جو فریشر ہمارے مکیل سیبان آرہیا ان کو بہت جانا حراؤس میں ڈوری تاکہ ہم یہ بھی کہہ دے کوٹ جو جو ہے ہمیں کوٹ پر مستید اندرہ ایوالی بل کیا جائے تاکہ بچے ہمارے فریشر جو لائر آرہیا سکتے ہیں اور پاکی کی دکھت بھی نہیں اور کسی چیز کا سامنا میں نہیں کرنا جتنا کیٹ کا آفیس ہے مجھے لگتا ہے جنجیب جی اپنی سپیس آویلیبل ہوگی کوٹ میں آپ کو نہیں لگتا ہے اپنی سپیس تو ہوگی کوٹ میں کوٹ میں تو بہت زیادہ سپیس ہے یہ سرکار سے ہم ڈمان بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے میر بارتی ٹیم ہے بردواز صاحب ان کے ساتھ جو بھی ٹیم ہے وہ سب دمان کرنے کی جو کوٹ ہے جو کیٹ ہے جو کوٹ پرمیسز کے اندر دیا جائے ادھر جاگ بہت ہم آئیلیبل جاگ ہے وہ بنا سکتے ہیں تو میں یہی کہتے ہیں ڈمان کا تو سرکار کو جو کیٹ ہے وہ جو کوٹ پرمیسز کے اندر ہی رائی جی روی جی نئی ٹیم آئی ہے آپ کو ماری ترسل مبارباد نیا سال بھی ہے دوہ در بھی چلنے والا ہے نئی ٹیم کے لئے کیا کیا چیلنجز لائیرز کے بہت ساری سمجھیں ہوتی ہیں جو اسٹیبلش لائیرز ہوتے ہیں ان کے لئے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے سب سے زیادہ سمجھیں ہوتی ہیں یونگ لائیرز کے لئے ہوتی ہیں فرنسل کے لئے ہوتی ہیں دیکھیں وینو جی اگر آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں اگر آپ دیکھیں صرف ہماری جمعوی یونیورسٹی سے ہی لگو پانچ سو کے آس پاس ہر سال آپ کے پاس آس اوٹس ایڈوک جو ملعب کی law کر کے llb ڈگری کر کے جو آگے ہماری پروفیشن میں انٹر ہوتے ہیں بڑا آپ دیکھیں یہاں پہ جو سسٹم اتنا ملعب کی خراب ہو چکا ہے کہ آپ وکیلوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہوتی جاری ہے اس کے پیچھے ریزن ہے دیکھیں بقالت ایک ایسا پروفیشن ہے یہاں پہ ہم کسی کے آگے ہاتھ فلاتے نہیں ہیں انترپا گورمنٹ جیسے ہماری سینٹر گورمنٹ کا بھی اجنڈا ہے کہ ہمیں آپ نے اپنے 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 سلوڈی پیٹنٹ بقالت ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں وکیل ایک سلوڈی پیٹنٹ وہ اپنا روزگار خود بناتا ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ دی فلاتا ہے کسی کے آگے نہ گورمنٹ سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے ہماری انہی مودوں پہ پہ بات چلتی ہے لیکن آپ دیکھیں ینگ لوگ جو اپنی کیپیبلٹی پہ اپنے بلبوتے پہ کام کرنا چاہتا ہے بٹ آپ کے سرکار کی طرف سے ایسی ان کی ناکامیوں کی وجہ سے جو بچے خود اپنا کام کریٹ کر کے آپ گورمنٹ کو ایکس چیکر گورمنٹ ایکس چیکر کو برار رہے ہیں ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں ان کے بھی ہاتھ کٹنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ایسے ینگ لوگ کیسے کر اور ایسا ڈیمورلائز کرتے ہیں پروفیشنلی مالب کی اور اس اسٹیبلشمنٹ تک آنے کے لیے ینگ لوائر کو یہی چیزیں جو بیسک سورس ہیں یہی ان کے انکم بیسک سورس ہیں انکم کے لیے اور جن کو ہی گورمنٹ آگے نہیں جو مینیفیسٹوں میں آپ نے جو مجدہ بندو پوائنٹس رکھے تھے کیا کیا پوائنٹس رکھے تھے اور کیا انکو پریورٹی دی جائے گی کیا انکو پورا کیا جائے گا بیسکلی کیا ایشو تھا کہ ہمارا یہ جو ینگ لائرز ہیں ان کے پاس ہماری ایک چیزیں جو ایسو سیشن ہے یہ مین بار کے ہمیں بالکل شانہ بشانہ چلنا پڑتا ہے بہت سارے ہمارے ایسے معاملات ہیں جن میں ہمیں ان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتے ہمیں کرنا بھی نہیں ہے اور اس بیسکلی ہمارا جو مینیفیسٹو ہے وہ مین فوکس ہمارا ینگ لائرز کے روحیدی نے جیسے بات کی کہ ہمیں ینگ لائرز کے ان کی ان کی حوصلہ افضائی کرنی ان کے کام کو بڑھانے اور مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو بھی اس پہ کام اس پہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اور جو لیگل پروسیس جو ہے اس کو اتنا سٹرانگ کیا جائے کہ اس پروفیشن کے ساتھ لوگ اور زیادہ جھوڑ سکیں لوگوں کا روزگار یہاں سے نکل سکے لوگوں کے معاملات آسان ہوں اس پروفیشن میں آرڈی ایک وکیل جو ینگ لڑکا آتا ہے یا کوئی ینگ جو فیمل اس فرٹرنٹی کو جائن کرتی ہیں تو اس کو آرڈی اسٹیبلش ہونے میں آٹھ ساتھ دس سال لگ جاتے ہیں تو وہ جو ایک فیس ہوتا ہے اس فیس میں اس کی حوصلہ افضائی ہونے کے لیے اس فیس میں اس کو جو چھوٹی چھوٹی پریشانی آتی ہیں ہمارے کورٹ تک پہنچنے کے لیے ہمارے بہت سارے مین زیادہ فینی فیسٹو ہمارا اس میں جو تھا کہ ینگ لائرز کو ہمارا جو ایک جو یہاں پہ بہت ساری چیزوں کی کمی جو ہمیں محسوس ہوئی شروع میں اس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے ہماری جو بینچ کے ساتھ جو کپلیکیشن تھوڑا سارا گہت رہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ لیگل پروفیشن پہ بات ہونی چاہیے پروفیشنل ایتکس پہ بات ہونی چاہیے ہمارے سیمینارز ہونے چاہیے ہمارے بار اور بینچ کے بیچ میں جو ریلیشن ہے اس کو تھوڑا سارا قوادل کیا جائے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اس کے اوپر پروفیشنل ایتکس کی ایشیوز کے اوپر اور مین جو ایک وکیل ہے اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے اس پروفیشن کے اندر اس کو اسٹیبلش آپ نے آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے کوشش کرنی ہے وہ بھی لگلی قانون کے ساتھ لڑتر قانونی حق تلانا ہے کسی کو تو اس سارے پہ کس طریقے سے مضبوطی لائی جا سکتی ہے ایک وکیل کو ذہنی طور پر کس طریقے سے مضبوط کرنا ہے اس کو سماجی طور پر کس طریقے سے مضبوط کرنا ہے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہماری پوری ٹیم سرکار سرکار کی طرف سے کس طرح کے مدد آپ چاہتے ہیں جو ینگ لائرز جو بلکل فریشار ذات ہیں ان کو شروعاتی دور میں کام بھی نہیں مل پاتا ہے کیا سرکار اس میں پہلی آنڈوریریم سٹائیفن وغیرہ دے سکتی ہے دیکھ سرکار کے ہاتھ تو سب کچھ ہے سرکار دینے پہ آیا تو سب کچھ دے سکتی ہے سرکار ہمیں اگنور کرتی ہے ہر بات میں تو ہمارا ینگ لائرز آتا ہے جیس کی جو ڈیشلی وک پہلے تھا جو ڈیشلی جو تھی ہمارے جو ڈیشل کے پاس تھی وہ دے دے آج ایس ٹی ایم ہمارے چلو وہاں پر جو ڈیشلی کو نہیں دے پاتے کوڈ پرمیشن کے اندر رکھ دیں تاکہ ہمارا جو ڈیشلی وکیل آرہا ہے تاکہ ہمارے کوڈ پرمیشن کے اندر دس کام کر سکتا ہے سیشلیشن وگ کر سکتا ہے سیول کیسی دیکھتا ہے کریمنل کیسی دیکھتا ہے تو یہ ڈمانڈ ہے ہمارے سرکار سے ہمارے سرکار سے جو ہمارے جنگ لائے آتے ہیں ان کے لیے گمبیرتہ سی اس پاک روی جی میں آپ یانگ لائے سیشن کے پریسیڈنٹ ہے اور یوہوں کی جو یوہ وکرا ہے ان کی سوچ کے بارے میں جانا چاہتا درشکت بھی جانا چاہتا ہے یہ جو جنیشری میں زیادہ کی پینڈنسی لڑا دار بڑھتے جاری ہے اس کو کیسے کم کیا جائے یہ بہت منا ملدہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے وہ ان کے آنسو بھی نکل آئے تھے دیکھئے یہ آپ نے بہت ایک امدہ بات کری کہ یہ جو اتنے پینڈنگ کیسیز ہیں اس کو لے پینڈنسی لڑا کار بڑھتی جاری ہے دیکھئے ہمارے آپ دیکھئے کہ اگر آپ کئی کمیشنز کی ریپورٹ آئی ہے کہ اس میں ہمارے جوڈیشری میں ملک کی ایک آپ دیکھیں کئی لاکھ کیسیز کے پیچھے ایک جج بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ ابراہ انڈیا میں آپ پورے آپ کے ہمارے سرکمسطانسیز ہیں تو آج وہ گورمنٹ فیلڈ ٹو ملک کی جو جو فیل دیکھ وکینسیز گورمنٹ جب وہ وکینسیز کو فیل نہیں کرتی ہے تو جب آپ وہ آپ پرابر وہ چینل کے پرسیزر کے نہیں چلتے ہیں تو آپ کے جو کیسیز ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ دیکھیں جیسے فوری جنبل ہم اسی بات کو ہم یہاں پہ لے لیں گے اب آپ میری بات سنہیں جیسے ہمارے کورٹ میں ہیں فور ایکزیمپل چودہ اوہ سو سے پندرہ سو کے وکیل بکلا ساہیبان پیکٹیس کرتے ہیں اب آپ نے یہی جب پروفیشن کو ڈیوائیڈ کر دیا دس جگہ پہ کرنی تو وکیل نہیں ہے جانا تو اسی وکیل نے ہے اس نے ریجسٹری بھی اس نے کرانی ڈانا ڈرافٹیٹ اس کے بنا یا اس کی پریزنس کے بنا ریجسٹری نہیں ہوگی یا کنزیومر کورٹ میں بھی دیکھی ان پرسن بھی جا سکتے ہیں لیکن فیچر اگر ان پرسن نہیں کرانے لیکن وکلا ساہیبان دیکھیں آپ کانون تو وکیل ہی جانتا ہے یا جج کو آگے بتانے والا بھی وکیل ہی ہوگا لیکن جب یہ انہی جگہ میں دس جگہ میں وہ الجا رہے گا ادھر سے ادھر جو پیچھے والے جو کیسیز ہیں وہ ڈیلے پہ ڈیلے ہوتے جائیں گے اور گورنمنٹ کو چاہیے کی ایسے پروسیس کو دیکھیں سب سے پہلے جوڈیشن وکینسیز کو فلفل کرنا چاہیے جیسے ابھی سب ریجسٹر کی بات کریں سب ریجسٹر کی انہوں نے وکینسیز ہی فلفل نہیں کی ہیں انہی ایس ڈی ایم کو یا اپنے تسلیل داروں کو سب ریجسٹر کا چارج جاتی ہے اور یہ کام کریٹ کرنے دیکھیں جو law knowing person ہے he better knows جس کو کانیون کے ساپ سے کیسے کام کو کرنا ہے اور آپ دیکھیں ایک ریجسٹری کا پرسیس ساج ایسا ہو گیا ہے ایک ریجسٹری دس سے لے کے پندرہ دن تک سب ریجسٹر کے آفیس میں اڈکی رہتی ہے جس بکاس law knowing person وہاں میٹھے نہیں ہے تو یہ پینڈنسی this is the reason کی پینڈنسی کیوں بڑھتی جا رہی ہے کیا جوڈیشٹری میں یا سب کیا جوڈیشٹری میں کرپشن بھی ایک کارن ہے پندرہ دیکھیں یا وکیلوں کا ایچی چوٹ لنگران کرنے کا نہیں اس میں اس میں آپ مجھ سے سیمت نہیں ہوں اس میں آپ سے سیمت نہیں ہوں اس میں بیسیگری کیا ہے کہ سسٹم میں کہیں نہ کہیں لیگوناز ہوتے ہیں کرپشن جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جہاں باہر revenue department میں یا کسی اور department میں ہم کر کے جہاں کھل کے لوگ سماج میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو direct involvement اس طریقے سے سسٹم کے اندر نہیں ہے ان کو ایک process کے through گزرنا پڑتا ہے وکیلوں کے through گزرنا پڑتا ہے تو وکیل آرہی کسی کے حق کی لڑائی لڑ رہا ہے تو ہم میں اس میں یہ نہیں کہوں گا ہاں کہیں کہیں لیکنس ہے یہ چیزیں بات کریں گی کیونکہ اس میں بھی اگر سفرنگ ہے تو ینگ لائر کو سفرنگ کرنی پڑے گی اگر اس کو کرپشن کا سامنا کرنا پڑے گا تو ینگ لائر کوئی کرنا پڑے گا تو ہم اس پہ کوشش کریں گی کہ ابھی تک ہمارا یہ جو جو ڈیشل سسٹم ہے یہ ابھی تک اس پہ یہ اتنا جو ہے involved نہیں ہے اور کہیں چھٹ پٹ چھٹ پٹ کچھ ہوتا ہوگا وہ نظروں کے سامنے نہیں ہے نظروں سے چھپ کر ہے اگر نظروں سے اوجل ہے تو ہم کوشش کریں گی کہ وہ نظروں سے اوجل بھی جو ہے اس سسٹم کو وہ اس کو وہی ختم کر دیگا ہے دگل دیپری ہم کیشیز کی لیسٹنگ دیکھتے ہیں کیونکہ اس طریقے سے لیسٹنگ ہوتی ہے ایک وقتیت دور سے آتا ہے اس کا ہر بار ستائیس ماں چوبیس ماں نمبر آتا ہے وہ دوارہ ریکٹی فائی نہیں کیا جاتا کہ اس کا لاسٹ جب اس کی ہیرنگ تھی اس کا ستائیس ماں یا چوبیس ماں نمبر آیا اس کو پریوریٹی دی جانے جی جس کی تھوڑی بہت سے ہے رسوک ہے اس کا نمبر آئے گا پانچ چھے کے بیٹ دیکھے بنو جی ایسا پچھ نہیں ہے جو جس دیٹ ملتی ہے نیز کلائنٹ کو نیسٹ ہیرنگ کی تریقے سے وہ لیسٹ آؤٹ ہوتی ہے پہلے لگتی ہے لیسٹ آؤٹ تک لیسٹیں بند کے وہاں پر آتی ہے جو جس لیسٹ میں جن کا نام ہوگا جس نمبر پہ ہوگا اسی نمبر میں اپی ہوگا شروع سے آتا رہا اور ہم ایک کو ڈمانڈ کرتے ہیں کہ نئے سال میں سرکار ہمیں جو ینگ لائر ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی یہ سرکار سے بہت شکریہ آپ خاص پر روحی جی آپ ہمارے گھر شکریہ یاسر جی جو نیا نو ورش آپ کچھ ساری جو آپ اکانکشا ہیں اس کو پورا کریں تو درس کو آپ بنے رہیے دیش دنیا کی خبروں کے لیے اور مجھے گ� bloody ہماری روحی 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 گ ہماری گ ہ